موسیقی 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 تھے باقی پیارے بچوں اور میں ایک بات کہوں گا کہ آج یہاں پر ہم آئے چلو سردی ہے بڑا اچھا ہے چلو گیزر گیزر بچوں کو سردی سے نزاز دلانے کے لیے چلو یہ کام اچھا کام ہے پر میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر میں آؤں گا تو نبانی صاحب جو بڑا جوش اور بل بل رکھتے ہیں اپنی قوم کے لیے خاص طرح جہاں گجر ہسٹل میں میں آیا ہوں تو زیادہ میرے گجر بھائی ہیں یہ ہمارا جو ہے ہمارا جو ہے جہاں پر سواگت کریں گے میں سوچتا تھا بہت بڑا جو ہم نے پولٹی کا جو کام کیا ہے آپ کے لیے میں سوچتا تھا شاید آپ کو پتا نہیں ہے جا کیا بات ہے کہ آپ گجر بکروال ہسٹل کے وائدن صاحب ہمارے اسوچ چوہان جی مرس چوہان صاحب اور فاروق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے آج خوشی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ان جو چھوٹے سے پریوار سے آئے ہوئے ہیں پچھڑے ہوئے علاقے سے یہ بچے جب یہ صبح اپنے تیار ہوتے ہیں تو ان کو تھنڈے پانی سے اپنا مو دھونا یا ہاتھ دھونا بہت مشکل تھا ہم اپنی مسائلیں گھر میں اگر ہمیں تھنڈا پانی صبح ملے گا تو ہم بہت کسرت سے اس کو ہاتھ لگائیں گے کیوں کہ یہ تھنڈا پانی جو سردی کے اندر ہے تو لوگ گرمی میں تو چلتا ہے مگر سردی کے لیے تو میں پچھلے سال بھی مجھے جب ڈی سی صاحب کا پروگرام ہوا منگناڑ کے اندر تو میں نے ان بچیوں کو جب دیکھا وہاں پہ تو دو گیزل میں نے وہاں پہ دیئے اور اس بار بھی میں نے وارڈن صاحب کو گولا ہوا تھا کہ میں اپنے چاہیے میرا تو کوئی فانٹ نہیں ہے مگر چلو اپنا ہی فانٹ سے میں ان بچوں کو اس بار بھی گیزل دو دیوں گا تو میں چاہتا تھا کہ ہمارے جو جانی مانی ہستی ہیں پردیب صاحب میں ایک پروگرام کروں اس پروگرام کے پیچھ میں میں نے پردیب صاحب کو دعوت دی ہے تاں کہ ایک میرے ہی دینے سے یہ چیز پوری نہیں ہو جائے گی اس میں یہ بھی کچھ حصہ لیں گے تاں کہ ہمارا جو ہوسٹل ہے جو یہ اس کا پتہ چلے کہ ہوسٹل کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی جو ہمارے بارڈن صاحب دے میں ان کی بات